موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سینئر افیسرز کے حکم کے مطابق عوام منناس کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کی ضرورت ہوتی ہے صرف اسی شورت میں ہم کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم جو چور ہیں یا جو ڈاکو ہیں ان سے ون سٹیپ جو ہے اٹ لیسٹ آگے ہوں اگر وہ کسی بارداد کو کمٹ کرتے ہیں کرنے کے بعد فرار ہو رہے ہیں تو اس میں پھر ہمیں ٹیکنالوجیکلی اور دیگر تمام اپنے سورسز کے حوالے سے ان سے ایک سٹیپ آگے رہنا پڑتا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جی درک نورانی کیش پرائز بانڈ ڈیلرز جو ہیں وہاں پہ یہ نکب زنی کی بارداد ہوئی اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں جو ہے وہ تالے توڑے گے دکانوں کے کو تقریبا راؤنڈ آبار جو ہمارے پاس گن پوائنٹ اور نکب زنی اگر ملائے تو ٹوٹل کوئی بیس کو بارداد تھیں جس کو ایک ہی گینگ جو ہے وہ اس میں اپریٹ کر رہا تھا جی مورڈس اپرینڈی جو ان کا تقریبا سیم تھا جہاں پہ ان کو موقع ملتا وہ گن پوائنٹ میں بارداد کرتے تھے جہاں پہ ان کو موقع ملتا کچھ زیادہ کیش کی ان کو چانس سے وہاں سے برامدگی کے یا ان کو ملنے کے تو وہ پھر اس کو نکب زنی کر لیتے تھے جی برقاعدہ ان کے پاس وہ لوہے کا ایک روڈ سا تھا جسے وہ تالہ توڑتے تھے حالانکہ یہ جو کیش پرائز بانڈ والے ہیں ان کے سیفے وغیرہ بڑی مضبوط تھیں تو یہ اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دییا جی یہ دو لوگ ہیں جو یہ وارداتیں کر رہے تھے جمال خان اور سعید خان ان دونوں یہ بیسیکلی افغان اوریجن ہیں کوئٹا میں سیٹلڈ تھے یہ یہاں پہ آتی ہیں لاہور میں سات آٹھ دس دن لگا کے وارداتیں کی اس کے بعد پھر واپس چلے گئے جب ان کے پاس کوئی ہینڈ سم آماؤنٹ بن جاتی تھی دو بندے یہ ہیں جو ہم نے گرفتار کی ہیں باقی ان کے ساتھی جو ہے ایک اور وہ بھی مفرور ہے اس کی گرفتاری کی کوششیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں ان سے پرائز بانڈز نقضی موبائل فون کل ملاکے کو پندرہ کل آکھ رپے کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ بنتی ہے جو ہم نے ریکاور کی ہے اور اس سے ہمارے روبری کے اور نقب زنی کے بیس مقدمات بیس کے قریب جو مقدمات ہیں وہ ٹریس ہوئی ہیں جو کہ شہدرے میں انہوں نے بارداتیں کی تھی لیکن زیادہ ان کا ایریا آف ورکنگ تھا وہ شہدرہ ہی تھا چونکہ یہ یہاں پہ جو گدام ہے دریا کے پاس وہاں پہ کاغذ چننے والوں کے بہانے کسی پتھان کے گدام میں یہ سٹے کر لیتے تھے تو اسی اینگل سے پھر ہم نے اس کو سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد لی ہے سیف سی ٹی جو کیمراز ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہیل فل رہے ہیں پلس ان کی بائیک کا نمبر آ گیا ہمارے پاس ان ساری چیزوں کو پھر ہم جب وہ ٹریک کرتے کرتے ان ملزمان تک پہنچ گئے اور ہمارے پاس یہ جو اماؤنٹ تھی ان کی گئی وہ بھی ریکاور ہو گئی ہمارے پاس جو ہے کوئی تقریباً ڈیڑھ درجن کے قریب جو بارد آتے ہیں بیسیکلی نکب زنی میں تو ہمیں سی سی ٹی وی کیمراز کی ہی ہلپ ہوتی ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی میں ان کو ہم نے شناخت کی ہے کیونکہ نکب زنی میں تو دیفنیٹلی مدعی از خود تو شناخت نہیں کرتا وہ تو اپنے گھر میں ہوتا یا کئی اور تو دکان بند کر کے چلا گیا پچھے سے کیمراز جو ہیں ان کی مدد سے پھر ہم نے ان کو ایڈنٹی فائی کر کے گرفتار کیا اس میں جو چھے رابریز ہیں اس میں ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ایک تو ماسک بھی بہن کے لیے بارد آت کرتے رہے ہیں جس میں ایک دو بارد آتے ہیں ایسی بھی ہیں جس میں انہوں نے ماسک یوز کیا جو ڈاکٹری ماسک ہوتا وہ پہنا ہوا تھا وہ بہن کے بارد آتے کی ہیں اس وجہ سے اس میں پھر ہم نے ان کو ٹیکنیکلی جو ہے موبائل فونز کے جو تو ڈیٹا ہے اس کی مدد سے پھر ہم نے ان کو ارسٹ کرنے میں کامی ہے مدیان نے بھی واقعے کی رودات سنائی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس گینگ نے ان کے گودام کا صفایہ کیا اور وہ کتنے حراسہ ہیں یا کتنے خوف زدہ ہیں کہ جگہ جگہ گینگز یا ڈکے دندنا تھے اور ہم نے یہ تین ماہ ہی ہوئے تھے کہ ہم نے دکان شروع کی ہوئی تھی تو ابھی یہ کام سٹارٹ ہی ہوئے تھا تو یہ ہولناک یہ واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ صبح کوئی اٹھارہ دو دوزار انیس کو یہ واقعہ ہوگا ہے صبح چار بج کے قریب آئے ہیں یہ اور یہ کوئی ہمارے کیمرے لگو ہیں آٹھ کیمرے لگو ہیں جن کے وجہ سے انہوں نے ہم نے دوبارہ پیچھے تھے یعنی کہ دیکھا کہ پوائنٹ پکڑ کے دیکھا کہ یہ صبح یعنی کہ پہلے آئے ہیں رات دس بج کے اکونجا منٹ پہ ریکنگ کر کے گئے ہیں اس کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ساری مر پاس اس کے بعد یہ صبح آئے ہیں چار بج کے پانچ منٹ پہ اور انہوں نے آکے باہر پہلے آکے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے راڑ رکھا ہے نیچے پہلے راڑ رکھ کے چلا گیا واپس اس کے بعد تھوڑی در بعد آئے ہیں اور دو آئے ہیں اور یہ سید اور جو اجمل ہے یہ آکے انہوں نے تالے توڑے اندر والے دروازے توڑے ہیں یعنی کہ آٹھ دس تالے توڑے ہیں دس تالے کے بعد دو دروازے توڑے ہیں دروازے توڑے کے اندر سیفرماری کے پاس گئی ہیں سیفرماری پہ انہوں نے کافی ٹائم لگایا ج 의 ہے کم سے کم تالے تو ویسے لگے ہوئے دیسی ان کے اوپر اس کے علاہ و جو انہوں نے راڑ دال کے اس کا توڑا ہے پندرہ بیس منٹ لگائیں اور جتنا کیش تھا اور جتنا مال تھا سارا پرائز بونڈ کے جو پرائز بونڈ کی جو مالیت ہے وہ کم سے کم ساڑھے انیس لاکھ کی بنتی ہے اور اگر انام ڈالیں تو وہ کم سے کم پتیس لاکھ ستر زار کے لگر بنتا ہے جس کی سب کچھ ہی لے گئے ہیں بلکل ہمیں کنگال کر کے چلے گئے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرے دن تیسرے دن ہماری والدہ بیمار بھی تھی اور کچھ اسی صدمی کی وجہ سے نا وہ بھی چل بسی جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بہت نانسافی ہوئی ہے ان کو پکڑا جائے اور ان کو اچھی سے زیادہ سے زیادہ سزاد ان انویسٹیگیشن کے جو انچار جائے ہیں ناسا صاحب اور جو کاسم صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا بھائیوں کی طرح وہ ہمارے ساتھ چلتے رہی ہیں اور انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن ملزم پکڑ لیے تھے کم سے کم آڑ یا دس دن تو انہوں نے بولا ہی نہیں کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا جب ان کے پیچھے آئے نا ان کے بھائی تو ان کو سامنے جب ان کو پکڑا گیا نا تو پھر وہ بولا ہے تو اس نے بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھا کہ میں نہیں ہوں یہ ویڈیو میں میری تصویر نہیں ہے یہ کسی اور کی تصویر ہے یہ میں نہیں ہوں بہرحال یہ بعد میں اب مانے ہیں اور انہوں نے مال یہاں سے لے کے کوئیٹا بلٹی کیا ہے وہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا کہ کتنا مال ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے وہ کاسم صاحب کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو پیر تک نہ اس کا کچھ نہ کچھ کر کے نہ وہ دیں گے انہوں نے بتایا کہ پیر والے دن یعنی کہ ہمارا جو ہوگا وہ کروا کے وہ کم سے کم ساتھلا کا کچھ کہہ رہے ہیں ابھی دو یا تین بندے جو نا مفروور ہیں وہ سی بی آر وغیرہ ان کا کوئی سسٹم کو کام کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ جلدی سے جلدی ہم انہیں بھی پکڑ لیے جو انہوں پڑے ہوئے تھے انہوں نے ہفتہ ہی توار ہماری آجاتی چھوٹی بینکوں کی بھی ہوتی ہے وہ ہم نے آگے دینے ہوتے ہیں میں نے کہا چلو پیر کو دے دیں گے وہ انہوں آگے سے مارکٹس ہم لے لیتے ہیں یا بینک میں بے دیتے ہیں تو وہ بھی نام کے پیس پڑے ہوئے تھے پانچ لاکھ کے تین ہی نام تھے اور تین لاکھ بارہ ہزار کے ایک تھا اور ترانوے ہزار کے دو انہوں تھے وہ وہ اٹھتیس لاکھ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو نرانی کیش پرائز دکان ہے یہ میرے شو روم کے بالکل اپوزیٹ ہے اور انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کے باوجود سیفے ہونے کے باوجود تالے ہونے کے باوجود بھی جو چور تھے انہوں نے بڑی ہشیاری کے ساتھ وہاں سے سامان نکالا اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد اپنے شو روم سے لیندین بلکل ختم کیا ہے کہ بھئی شو روم کے اوپر گاڑیوں کا جو لیندین ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور بلکل اس کو اس چیز سے ظاہری بات ہے گھبرا گئے بہت زیادہ کہ ہر قسم کے انتظامات کے باوجود بھی مطلب محفوظ نہیں ہے پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے اور بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ بھئی انہوں نے بروقت ملازمی ان کو پکڑا ہے کچھ ریکاوری بھی کروائی ہے لیکن ابھی بھی انتظامات جو ان سے وہ مزید بہتر ہونے چاہیے تاکہ جو تاجر برادری ہے یا جو لوگ مطلب کاروبار کرتے ہیں وہ مزید محفوظ ہوں اور کسی بھی قسم کا جو ان سے وہ اس طرح کا حادثہ رونما نہ ہو in future موسیقی جو کہ یہاں سے ڈکیتی کرتے اور یہاں سے کوئٹا چلے جاتے پہلے یہ کسی نہ کسی روپ میں ریکی کرتے اور دیکھتے کہ کون سی دکان ہے جو مال سے بھری بھی ہے گودام ہے یا کہاں سے ان کو زیادہ روپیاں مل سکتا ہے اس جگہ کی ریکی کرتے یا تو یہ سائیکل پہ آتے یا کسی طرح سے گتے چگنے کے بہانے آتے یا کاغذ وغیرہ چنتے اور اسی دوران یہ ریکی کرتے دکان کے پاس رہتے مال کے پاس رہتے اور موقع پاتے یہ ڈکیتی کرتے اور ان کے پاس کٹر موجود ہوتے تھے اس سے یہ لاک کاٹتے تھے یا پھر ان کے پاس ایک سریعہ نمہ چیز ہوتی تھی جسے یہ لاک توڑتے تھے افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خصوصاً حکومت پاکستان کی جانب سے جتنے مائگریٹڈ لوگ ہیں ان کے مہمان نوازی کی گئی ان کو پاکستان میں جگہ دی گئی وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے افغانی لوگ ہیں یہ جس طرح سے دو لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کا ایک ساتھی ابھی گرفتار ہونا باقی ہے یہ لوگ پاکستانیوں گنگستان پہنچاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سعید سعید کہاں سے بلاؤنگ کرتے ہو پاکستان کا وہاں پاکستان کا نہیں ہو پاکستان کا نہیں ہو نہیں ہو کوئٹا کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے سعید سیدھا کام کرتے تھے بس یہ غلطی ہو گیا کیا غلطی ہو گیا بس یہ غلطی جو اس میں پاکستان پکڑے گیا کیا غلطی بتاؤنا کیا ہوئی تو بس یہ پیسوں کو بانڈوں کے دکھان تھے اس کو کر دی پوری بات بتاؤ پوری بات ہے تو کس طریقے سے آپ نے اس پر ڈکیٹی کی ڈکیٹی نہیں کیا بس شوری کیا اس کا کیسے کیا تو بس اس کے لوگ تھوڑوا دیا پیسے اٹھا لیا بس لوگ کس سے تھوڑوا دیا ہاں سریعت ہے بس آپ تو بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں کوئی شرمندگی نہیں آپ کو اچھا کام کیا ہے اچھا کام نہیں کیا تمہیں اپنا غلطی مانتا ہو جب کیا تو بس اس نے قسم دیکھ گیا پیسے دے تو تمہارے جو قسم دیکھ گیا یہاں سے کیسے لے کے گئے پیسے کہاں پہ جانا تھا ابھی کھڑی نہیں جانا تھا یہاں پہ کام کرتے ہو یہاں کام کرتے ہو کیا کام کرتے ہو بیسے تو ہم کاغذ کا کام کرتے تھے کاغذ کا کام چکتے چکتے آپ نے دیکھا کہ یہ شاپ ہے اس پر ڈکیتی ہو سکتی ہے یہ چوری ہو سکتی ہے یہ گلتی ہو گیا کیا سوچا اس دکان کو دیکھ کے کہ کتنا پیسے مل جائے گا یہاں سے یہ اندازہ تو مجھے نہیں تھا بس کیا دکھاتا لگ گیا بس کر اور یہ ساتھ تھا مشاورت کیسے پھر مشورہ کیا مشورہ بس آ گیا بس کر دیا کیا مشورہ کیا وہ پوری بات بتاؤ بس میں یہ مشورہ تھا کہ بس کر دیا بس کر دیا نہیں بڑی پلاننگ سے ہوتا یہ کام یہ بچوں والا کام تو نہیں ہے نا کہ بس کر دیا اگر بچوں والا کام ہو یا نہ سبا کیا بنایا تھا کس طریقے سے بنایا تھا مشورہ کیسے دیا تھا مشورہ بس یہی مشورہ تھا کہ بس کریں گے اس کو بس آیا اس کو کر دیا بس کہاں سے بلایا وہ کہاں پہ موجود تھا کتنے بجے بلایا کیا بات ہوئی آپ کی وہ پوچھنے چاروں میں وہ اس کا تو مجھے میں کھا کھا تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم ابھی یاد نہیں یہ مجھے بس چیز کو اب یاد نہیں آپ کو یاد تو یہ بس ہمارے ساتھ ہے یہ بھائی بس کر دیا یہ کیا کام کرتا تھا آپ کے ساتھ یہ بھی کام کرتا ہے کاغذ کیا کرتے ہو کاغذ کا ہاں کیا کرتے ہو یہ در کیا کرتے ہیں لوگ بیچتے ہیں سر کیا ریٹ کیا کاغذ کا بارہ روپے بارہ روپے کیلو بس دن میں ساتھ سو آٹھ سو آپ پہ تو پہلے ہی بہت پرچے ہیں نہیں ہے زندگی بار ایک بچہ نہیں ہے میرے پیچھے بیس پرچوں میں آپ مطلوب ہیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ کانگوٹا لگا جہاں ترک ساپے ہمارے بلکل ترنے تک ہم نے نہیں دیکھا تھا زندگی بار تو آپ بچے ہیں آپ کو نہیں پتا چوری کرنا برا کام ہے تو بس یہی غلطی ہو گیا بس اسی غلطی میں پس گیا بس یہی پہلی غلط پہلے نہیں پتا تھا یہ غلطی ہے یہ برا کام ہے غلط کام ہے تو بس غلط کام کسی سے ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتھان لوگ جو ہیں وہ ایسا برا کام نہیں کرتے بھیگ بھی نہیں مانگتے وہ بینت سے کماتے تو بس یہ غلط کام ہو گیا میں مانتا ہوں اپنا غلطی آپ نے تو سب کو بدنام کر دیا اپنے پورے قبیلے کو بدنام کر دیا بدنام کیا ہوں نے بس یہ غلطی ہو گیا کر گیا کتنے بھائیں ہیں تین کیا کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بس کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کام کا کوئی نام بھی ہوگا ایک صدریہ بناتا ہے ایک ادھر سبزر میں گودہ میں اس کا اچھا تو ان کو پتا ہے آپ پکڑے گئے آپ پتا ہے تو کہاں سے گرفتار کیا آپ کو بند روڈ سے بند روڈ سے کیا کر رہے تھے ہاں کیا کر رہے تھے سو رہے تھے نین سے جگہ ہے ادھر لائے کتنے کی جوری کی آپ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس برا کام کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی غلطی کیوں کوئی سزا بھی تو ہوتی ہے نا غلطی کہ یہ تو نہیں کہ آپ کو معاف کر کے بھیج دیں کہ جاؤ اور کرو تو یہی سزا ہے کہ ایک مہینے سے ادھر پڑا ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے آپ کے خیال میں اتنے بڑی چوری کی یہ سزا ہے کہ آپ ایک مہینے بعد چھوڑ دیں آپ کو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے کیمرے کے سامنے کہ آپ صحیح ہیں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے میں نے بھی اچھا کام نہیں کیا میں مانتا ہوں آپ نے غلطی یہ بس غلطی مانے اور سوری کریں جائے ہیں نہیں تو سوری نہیں کیا جائے ابھی تو ادھر ہی ہے کہ ادھر گیا آپ کو تو ابھی ندامت بھی نہیں ہو رہی آپ کو بڑے ڈھڑائی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں آپ کو تو شرم بھی زیادہ نہیں آرہی شرم دلی لگتا آپ کو شرم آرہی ہے شرم آرہی کیوں نہیں آرہی چوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ہاں چوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے غلط کام ہے نہیں کیا کہتا ہے اسلام چوری کے بارے میں کیا کہتا ہے غلط کام ہے وہ نہیں پتا چوری کے بارے میں کہتا کیا سزا کیا چورکی یہ مجھے نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم نہیں ماشاءاللہ آپ تو باریش ہیں ٹوپی شوپی رکھی ہوئی نماز پڑھتے ہیں ہاں نماز پڑھتے ہیں مسکرہ رہے ہیں دیکھیں سرائے نے چوری کرنے کے بعد مسکرہ رہے ہیں دکھائیں سرائے ناظرین کو چوری کرنے کے بعد آپ مسکرہ رہے ہیں بھائی آپ نے بہت برا کام کیا بہت غلط کام کیا چور کی سزا اسلام میں کہ ہاتھ کار دے اس کے تو بس میں مانتا ہوں اپنا گلتی تو کٹوا دیں ہاتھ تمہارے قانون کار دے آپ کے ہاتھ کہ آپ آئندہ چوری نہ کریں ایک غلطی تو ہو گیا ہے ایک غلطی معافی مل جائے معافی نہیں ملتا ہے وہ جج جانے بس وہ جو بھی سزا دے وہ دے سکتا ہے آپ تو پھر بھی حسر ہیں آپ کو تو کوئی ندامت دی کوئی شرمندگی نہیں کوئی شرم ساری نہیں ہے تو بس ابھی کیا بتایا بتاؤ نا کیا بتائیں کہ بتاؤ تو بس ایک غلطی تیار بتا رہے باری آپ نے پوری دکان اجار دی آپ نے کیا ہوئی ایک غلطی ہے آپ کے غلطی اس کی پوری زندگی کی کمائی آپ جمع پونچی لے گئے آپ تو واپس دے دیا نا اس کی والدہ فوت ہوگی اسی صدمے سے اللہ جانے اور مجھے نہیں پتا ہو تو آپ تو اس کا مطلب میں ڈبل مجرم ہوئے نا نہیں پتا یار کچھ کاغذ آپ چکتے چلو آرام سے اپنی روزی روٹی کماتے کام کرتے یہ کیا کہ آپ نے سیدھا ہاتھ ساف کرنے کی سوچی آپ نے ایک چوری کر ڈالی بس ہو گیا غلطی مانتا ہو بس ہو گیا تو سزا کیا ملنی چاہیے بس وہ حکومت جانے مجھے نہیں پتا حکومت جانے عدالت نے دینی آپ تو عدالت جانے بس عدالت جانے جو بھی سزا ہوگی جو بندگی ہے بس ہے شرم آری ہے ہاں ہاں لگتا تو نہیں ہے ہسرے دے ابھی آپ مسکر آ رہے ہیں آپ یار پلیس آپ کی تو نیندیں حرام ہونی چاہیے آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے دوسرے دن ہی صدمے سے چل بسیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ نے دیا صدمہ میرے بھائی آپ نے دیا کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے بس بکھی اللہ جانے کیا بس آپ کہتے ہیں چھوٹی سی غلطی ہوگی چھوٹی سی غلطی ہوگی اس نے اپنی والدہ کھو دی بھائی نام کیا ہے سعید بتاؤ نا تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے بس گناہ ہے یار مانتا ہو گناہ کر لیا بس اس کا چہرہ دیکھیں بلکل اس کو کوئی ندامت نہیں ہے کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی قسم کی ندامت نہیں ہے اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ بس ایک غلطی ہوگی اور ان صاحب کی غلطی کی وجہ سے جتنی بڑی انہوں نے چوری کی ہے اس کے بعد اس کی والدہ کو صدمہ ہوا اور اگلے دن چل بسیں آپ سعید سعید کے ساتھ کتنے عرصے سے ہیں یہ ادھر کوئٹہ سے ہم سے کٹھا ہے کوئٹہ سے اکٹھے ہیں کتنے عرصے سے بس ادھر آگیا کٹھا ہوگیا تقریباً دس پندرہ دن ادھر آگے الہام آگیا آپ کو کہ وہاں سعید آپ کا انتظار کر رہا ہے چوری کرانے میں مدد کرنی ہے میں نے پہلے نہیں تھا بس ہم ادھر اپنا گودام تھا ہمارا آپ کا گودام تھا تو اس نے سعید نے آپ سے کب مشورہ کیا کب کال کی بس خوال نہیں کیسے طرح مل گیا پہلے کام کر رہا تھا شکر بہت کمارا رہا تھا تو اس میں آگیا بڑا مصبت گر بھی زلیل ہو گیا ہم بھی زلیل ہو گیا آپ رو رہے ہیں وہ نہیں رو رہا وہ عادی ہے کیوں نہیں رو رہا رہا آپ رو رہے ہیں وہ نہیں رو رہا بس کیا بول ہے بہت بولو نا چوری کرتے ہو خیال نہیں ہے آپ کو بس نہیں پہلے سوچتا تو تبی کیوں اس طرح زلیل ہو رہا تھا نہیں سوچا تو پہلے کوئی کوئی دماغ میں آپ کے خیال نہیں آیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو بس اپنا غریبی کو دیکھ لیے ہم بولا کیا کرے بس کیا غریبی آپ نے اس طرح سے مٹانی تھی کہ آپ نے چوری کرنی ہے بس کیا بولے بالا نہیں کیا بولے کیا آپ نے آپ کے ہاتھ چلتے ہیں آپ کی زبان چلتی ہے دماغ چلتا ہے آنکھیں چلتی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک تھاگ ہیں ہٹے کٹے ہیں آپ چوری کیوں کی بس یہ سوچ پہلے رہا رہا میں پوچھ رہا ہوں زلیل تو اب ہو رہے ہیں آپ نا اس سے پہلے آپ نے زلیل تو ان کو کر دیا جن کی شعب تھی بس کیا بولے کیا بولے کیا بولے نا میں پوچھ رہا ہوں کہ اس نے سعید نے آپ کو کال کی یا آپ کے گھر آیا آپ کو بتایا گدا میں کیا کہا بس سدھر آگیا کہتا چوری کرتا ہے تم دونوں بس آگیا تو آپ نے اسے کہا نہیں کہ چوری نہیں کرتے چوری کرنا بری بات ہے تو بس تھوڑا تھوڑا بات ہوا ہے کہتا اپنا مجبوری کو پر دیکھ کیا لالچ کیا دیا اس نے اس دکان کو دیکھا تو اس کے بعد لالچ کیا دیا اس نے لالچ آپ کو کیا دیا کہ کتنا پیسہ ہاتھ لگے گا ہم بولتا تھا لاکھ روپے مل جائے بس ہم بچا ہوئے گا لاکھ روپے مل جائے بس اس کے بعد چوری نہیں کریں گے مطلب یہ پہلی اور آخری چوری آپ نے کہا واہ سکے جس بندے نے چوری نہ کی ہو اس کا تو دس روپے اٹھاتے ہوئے برا حال ہو جاتا ہے آپ نے تو لاکھ روپے اٹھا لیا دس روپے کسی کرنے اٹھا لیا ایک دو تین بجے تھا دو تین بجے دو تین بجے آپ لوگ کس چیز پر بائک پہ گئے وہ اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا وہاں جا کے وہاں جا کے کیا گدام گیا گدام گئے پھر تالے کٹے کیسے لوہے سے لوہے سے وہ سریعے سے اچھا سریعے سے آپ نے کٹے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ادھر ادھر کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا یا کیمرے تو نہیں لگے ہوئے یہ سارا نہیں کامرے مامرے نہیں دیکھے نہیں دیکھے اچھا اس کے بعد چوری کی پھر آپ نے کیا کیا اٹھایا پیسے اٹھایا کتنے تھے گینے بھی نہیں نہیں اس وقت کافی زیادہ پیسے تھے نا اس وقت گنے نہیں نہیں پھر آپ نے ادھر جا کے رکھ دیا اور سو گئے اتنا زیادہ پیسہ کسی کے پاس پڑھاؤ اتنا زیادہ پیسہ اور اس کو جو ہے آرام سے نیند آجائے کیسے ہو سکتا ہے تم کو نہیں نہیں ہے اس سے اور کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے بس یہ پتہ نہیں یہ تعلق کرتا ہے اس سے یہ کہاں سے لیا آپ نے یہ کہاں سے لیا یہ بس مل گیا کام ہے کاغذ کبار میں کاغذ کبار میں مل گیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ اسے کیا کام لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اسے تالہ توڑتے ہیں پہلے ہم اسے چپڑی بنایا نا کڑی بنایا اپنا گودہ میں اچھا نہیں آپ نے یہ اٹھایا کہ اسے تالہ توڑیں گے ایسے ہی ہے نا اور آپ کو پتا تھا کہ تالہ اسے ٹوٹتا ہے میں اتنا سوچ پہلے نہیں رگت باد میں سوچ کتنے تالے توڑے اسے دو تالے تھا دو تالے نو تالے یا دو تالے ملہ اکنوں میں نے نہیں دیکھا تالے یہ توڑتا تھا یا آپ توڑتے تھے کٹھا سمجھو آپ توڑتے تھے اچھا یہ تالہ ہے تو اس کے اندر ڈال کے ایسے کھینچتے تھے وہ ایسے طرح ہوتا ہے ایسے طرح کر کے دکھاؤ تھا ادھر ہی کر کے دکھاؤ مطلب کیسے کر کے کرتے تھے اچھا پیسے آپ نے وہاں پہ رکھ کے سو گئے نہیں گودام میں جا کے سوئے بیج دیا بس پیسہ بھیج دیا گھر گھر نہیں بیج دیا کوئٹہ کوئٹہ کس کے پاس بلٹی کیا پیسہ بلٹی کر دیا کس ایڈرس پہ بورے میں ڈال دیا بورے میں آپ نے پیسہ ڈالا پیسہ یعنی آپ کے پاس اتنا تھا کہ آپ نے بورے میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو اپنا ساتھ نہیں لے جیسا کہ ڈڑھتا تھا اس وجہ سے پریشان پیسہ پیسہ لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے آپ نے بورا لیا بورے میں پیسے ڈالے اور اس کے اوپر ایڈرس لکھا اور بلٹی کروا دیا اوپر کچھ چیز تو رکھی ہوگی نا تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو کیا ہے اندر وہ بورے جوتے تھے جوتے یعنی جوتے کے ڈبوں میں پیسے ڈالے جوتوں کے ڈبوں میں پیسے ڈالے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کسی کو پتا نہ چلے کس میں پیسے ہیں مطلب سارا پیسہ بھیج دیا یا کچھ رکھا اپنے پاس دو لاکھ روپے رکھا دو لاکھ روپے آپ نے بھرکھا باقی اتنا پیسہ تھا جو انہوں نے وہاں پہ بھیج دیا اچھا وہ مل گیا ان لوگوں کو پھر آپ کو فون کر کے کہا نہیں آپ کے گھر والوں نے جن کو بھیجا جس کو نہیں بھیجا کس کو بھیجا پھر اس طرح بیلٹ کو بھیجا پھر ان لوگوں کو بتا دیا گیا وہ پس لیا کن لوگوں کو یہ پولیس والا کو اچھا آپ لوگوں نے صرف دو لاکھ روپے رکھا اس میں واہ ریس تو آپ کتنے دن بعد ہوئے تھے پانچ دن بعد ہوئے مطمئند ہے آپ پھر مطمئند ہے مطمئند ہے مطمئند ہے اتمنان تھا تسلیت ہی نہیں آپ کو پتا چل گیا تھا اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے نہیں پتا چلا اب پتا چل گیا کچھ شرم آ رہی ہے مطمئند ہے کیا بولے بالا ہے یہ شخص ملکل نہیں بول رہا اور یہ جو ہے وہ سرغنہ ہے ان صاحب کو دیکھیں آپ یہ سرغنہ ہے اور انہوں نے سعید نے سعید نامی شخص نے ان کو بلائیا اور بلانے کے بعد یہ پلان بنایا کہ ہم نے فلاں دکان کو جو ہے فلاں گودام کو جو ہے اس پر ڈکیتی کرنی ہے چوری کرنی ہے اور ان صاحب کے پاس ہی یہ سریعہ نمہ چیز تھی اور انہوں نے ہی اس روڈ سے وہ تالے توڑے تقریباً نو تالے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے توڑے اور توڑنے کے بعد جتنا پیسہ تھا وہ سارا اٹھایا اٹھانے کے بعد رات کو جا کے گودام میں ہی اپنے سو گئے اور صبح انہوں نے بلٹی کر دیا اور کیسے بلٹی کیا یہ آپ نے سنا کہ انہوں نے وہ جو شوز کے ڈبے ہوتے ہیں اس میں شو باکس میں پیسے رکھے جس ایڈریس پہ انہوں نے بھیجوانا تھا اور دو لاکھ روپے انہوں نے رکھ لیا یہ وہ لاؤکس ہیں یہ وہ تالے ہیں جو انہوں نے توڑے ہیں یہ تالے ہیں کیسے توڑ دیتے ہیں یہ تالہ ہم سمجھتے ہیں بڑا محفوظ ہے اس کو بڑا محفوظ تصور کیا جاتا ہے اور انہوں نے دیکھیں کہ کس طریقے سے ان تالوں کو توڑا ہے اور یہ بہت جلدی میں کام نہیں ہوا یہ کافی دیر لگی ہے یہ تالہ ان سے نہیں ٹوٹا اچھا یہ کیا ہوا ہے یہ ٹوٹا نہیں آپ سے تو اس کو کیسے کٹا پھر کیسے کٹا چلو اب تو بتا دو جو ہونا تو وہ ہو گیا یہ ہلا دیا نا تو بس یہ ٹوٹ گیا اچھا اس کو ہلایا کیسے اس سے سریعے سے ہلا دیا بس یہ ٹوٹ گیا اچھا اس میں ڈال کے آپ نے وہ راڈ اور اس کو ایسے ہلایا یہ ٹوٹ گیا یہ دیکھیں جی کیسے طریقے یہ بتا رہے ہیں اس تالے کو ہم بڑا محفوظ تصور کرتے ہیں لیکن آپ کے جو شٹر پہ یہ ہول لگے ہیں یہ بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے انہوں نے وہ سریعہ نمہ چیز ڈالی اور اس کے بعد راڈ ڈالنے کے بعد انہوں نے بلکل گھمایا تو اس کے بعد جو ہے وہ لاک ٹوٹ گیا یہ اس طریقے سے لاک توڑ رہے ہیں اور یہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو تالے توڑے ہیں ان صاحب نے کہا یہ تو تالے زیادہ ہیں بھائی اچھا ہم نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا یہ تالے ہیں جناب چار اور یہ پانچ یہ تالے انہوں نے توڑے اور اس کے بعد انہوں نے ڈکیٹی کی اور پھر جو ہے وہ پیسہ بھیجوا دی اب آپ پولیس کی حراست میں ہیں اب ان صاحب کو بڑی شرم آ رہی ہے اور بڑا سوری سوری کر رہے ہیں لیکن ان کو اس وقت خیال نہیں آئے کہ جب انہوں نے لاک توڑے ان کو جب خیال نہیں آئے کہ جب انہوں نے وہاں سے پیسے کٹے کیئے پیسے بٹورے ان کو تب خیال نہیں آئے جب انہوں نے پیسے بلٹی کیے ان کو تب خیال نہیں آیا جب دو لاکھ اپنے لیے رکھے اور ان کو تب خیال نہیں آیا جب اس کی والدہ جب وہ سسک سسک کے دم توڑ گئی یہ بے ہی سلوگ کہ جنہوں نے سب لوگوں کو بدنام کر دیا خصوصا ہم سمجھتے افغان ہمارے بھائی ہیں ہم سمجھتے پتھان ہمارے بھائی ہیں کیونکہ سب پتھان ایک سا کام نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری برادری کو سارے قبیلے کو بدنام کر دیتے ہیں اور وہ ملزم ہوتے مجرم ہوتے کسی طور بھی ریایت کے حق دار نہیں ہوتے غیر ملکی باشندے یعنی افغان باشندے جن کو ہم نے پناہ دی جن کو ہم نے اپنا بھائی مانا اور حکومت جن کی مہمان نوازی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی بلکہ کئی مرتبہ یہ ایشو اٹھا ریز ہوا کہ خصوصا افغان باشندے جو ہے وہ یہاں سے واپس جانے چاہیے لیکن اس کے بعد معاملہ دبا رہا اور معاملہ چلتا رہا اور ہم نے جو مایگریٹڈ لوگ تھے ان کی بھی بڑی مہمان نوازی کی اور ویسے بھی جو افغان باشندے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک مسلم ریاست سے تعلق رکھتے ہیں مسلم ملک سے لیکن افغان باشندے یہاں پر نقبزنی کریں یہاں پر ہمارے لوگوں کا مال لوٹیں اور اس جگہ پر رہ کر ہمارے ہی لوگوں کو نقصان پہنچائیں پاکستانیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں یہ کہاں کا انصاف ہے اس کیس کے آئیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم قاسم صاحب قاسم صاحب کس طریقے سے یہ واردات کرتے تھے اور ان کا گینگ کتنے لوگوں پر مشتمل تھا سر یہ ایک افغانی بشندوں پر مشتمل ایک جو منظم گینگ ہے یہ ٹوٹرل تین لوگ ہیں ان میں سے دو بندے ہمارے پاس گرفتار ہیں سعید اور جمال اور ایک قسمت نامی بندہ مفرور ہے یہ بیسیک افغانستان سے ہیں باقی ان کو ٹیمپوریری ریزیڈنسی بھی پاکستان نے دی ہوئی ہے یہ کوئٹا میں مقیم ہے تو یہ کوئٹا سے آتے ہیں دیس پندرہ بیس دن بعد لہور میں آکے کوئی نکبزنی ہوگی کوئی ڈکیٹی ہوگی اس طرح کے واردات کی پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں مطلب نو گو ایریا میں چلے جاتے ہیں اور یہ وہ الباشندے ہیں کہ جن کو ہم نے آہ ریزیڈنس دی بھی ہے اور جن کو ہم نے عام آہ شہری کا درجہ دیا ہے خصوصا جی بالکل ظاہری بات آیا آپ دیکھیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتھان لوگ ہیں یہ مزدوری محنت مزدوری کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنا جو نا بیس بدلا ہوا ہے آپ نے دیکھے ہوں کہ صبح صبح سائیکل پہ لوگ نکلتے ہیں جو پتھان لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے پیچھے بورا سا لٹکایا ہوتا ہے اور کاغذ وغیرہ چنتے ہیں تو یہ بھی رات کو تین بجے چار بجے کاغذ چننے کے وہاں نے سائیکل وغیرہ لے کے آتے ہیں اور دکانوں کے سامنے کھڑا کر کے تو انہوں نے سب بلٹا ہے ابتالے بغیرہ جو انہوں نے اس سے توڑتے ہیں توڑ کے دکان کے اندر جو ہوئی چیزوں اس کا صفائیہ کر لیتے ہیں مطلب یہ بھی پہلے بھیس بدل بھیس کیا بدلنا مطلب یہ ریکی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو کیونکہ اکثر پتھان لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور یہ ہمومن یہ کہا بھی جاتا ہے کہ پتھان کبھی مانگتا نہیں دیکھیں گے آپ وہ محنت مزدوری کرتا ہے تو یہ کتنے لاکھ کی ڈکیتی میں مطلوب تھے اور کتنی وارداتیں انہوں نے کی اور کتنے پرچوں میں مطلوب تھے سر یہ مور دن ٹونٹی جو ہمارے ایف آئی آرز ہیں ان میں ہمیں مطلوب تھے ہم کافی عرصے سے ان کی تلاش میں جاری تھے ہم نے کوئٹا کا بھی ٹور کیا اور کافی جا لاکھوں میں ان کی جی اوفینسنگ ویرہ کروائی باقی ہمیں کوئی کلو نہیں مر رہا تھا باقی شکر الحمدللہ یہ واردت 38 لاکھ روپے کی ادھر شادرہ چوک میں یو بیل بینک کے ساتھ یہ پرائز مونڈ کی دکان تھی ادھر انہوں نے واردت کی تو اس میں سے ہمیں کلو مل گیا سیف سیٹی سے اور ان کے بائک ٹریس ہو گئی بائک سے پھر ان کے بیو فینسنگ سے ان کے نمبلز ٹریس ہو گئے تو اس سے الحمدللہ ان کو ہم نے کپچر کر لیا نہیں تو انہوں نے کوئٹا چلے جانا تھا یہ نقب لگاتے تھے لاکھ توڑتے تھے ان کے پاس کیا کیا سامان ہوتا تھا لاکھ توڑنے کے لیے اور سارا معاملہ کرنے کے لیے سر ان کے نا ایک سریعہ ٹائپ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں سبل کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سبل جو اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی آپ کی تجوری ہے جو کوئی چیز ہے نا اس کو بہ آسانی جو ہے نا توڑ سکتی ہے اور تالے کاٹنے والے بھی جو ان کے پاس ایکوپیمنٹ ہوتے ہیں اسے تالے کاٹتے بھی تھے اور مزے کی بات ان کے پاس گنز بھی تھی کہ مطلب کہ پسٹل وغیرہ بھی رکھتے تھے اگر کوئی بندہ دیکھتے ہیں کہ ہائی فائی آیا ہے اس کے پاس کوئی اچھا رقم ہو سکتی ہے یا کچھ چیز ان کے جو مطلوبہ ہے وہ ان کو مل سکتی ہے تو اس کو گن پوائنٹ پر ہی جو آنا یہ کیپچر کر لیتے تھے یہ جو واردہ تھے جو آپ پڑ تیس لاکھ کی بتا رہے ہیں یہ انہوں نے کیسے انجام دی؟ سر یہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے پہلے ریکی کی ہے یہ تقریباً دس بجے آئے ہیں یہ جو دکان کی سیٹی ویوں اس میں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیف سیٹی کے کیمرے زمین بھی آئے ہیں دس بجے کے انہوں نے ریکی کیا ریکی کر کے یہ چلے گئے ہیں واپس مغل پورا کسی کے پاس یہ ٹھہرے ہوئے تھے مغل پورا سے پھر رات تقریباً تین بجے کے لاک باگ یہ نکلے ہیں ادھر سے تین بجے آکے پورے چار سے لے کے چار بائیس تک بائیس منٹ میں انہوں نے پوری دکان کا صفایہ کر دیا تو اس میں ہم نے جیو فینسنگ کروا ہی ان کو جب یہ آ رہے ہیں تو ان کے بائیک جو ٹریس ہو گی تو شکر الحمدللہ اس سے ہمیں جو انہوں نے کلوم مل کیا تو یہ پکڑے گی بتائیے کہ اس طرح انہوں نے کتنی وارداتیں انجام دی اور ابھی تک انہوں نے کیا تسلیم کیا ہے اعترافی جرم کتنی وارداتوں کا کیا ہے یہ مور دن ٹونٹی جو وارداتوں کا جو انہوں نے ڈسکلوجر کیا ہے تو مزید ان کے تفزیش جاری ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کبھی بڑی واردات بھی جو نہیں یہ ان کا کوئی سہولتکار بھی تھا درمیان میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ کسی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے دونوں جی بالکل ہم وہ سی ڈی آر سے ان لوگوں کو لوکیٹ کر رہے ہیں ٹریس کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک دو دن میں جو بھی سہولتکار ہوا وہ سامنے آ جائے گا تفتیش آپ کو پتا جاری ہے تو ابھی انیشل سٹیج میں میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا بہت شکریہ سکتا شادرہ میں دن بعد دن بڑھتی ہوئی چوری ڈکیٹی اور رازنی کی وارداتوں میں جہاں دن بعد دن اضافہ ہو رہا تھا وہاں پہ شادرہ انویسٹیگیشن پولیس نے ایک شاندار کارنامہ انسان انجام دیا ہے انہوں نے اکفان ڈکیٹ گینگ کے نام سے دو افراد کو گرفتار کیا جن سے لاکھوں روپے کی ریکووری کی گئی ہے اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ نورانی انٹرپریزز پرائز بونڈ کے کاروبار کرتے ہیں جو شادرہ چوک میں مجود ہیں ان کے ہاں تقریباً یہ انعامات کے سلسلے میں جو رقم ڈال کے وہ تقریباً اٹھتیس لاکھ روپے کی ڈکیٹی ہے جس میں ان لوگوں نے ٹوٹل رقم کوئٹا بھی دی ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو چوری ہوئی ہے اس کی وجہ سے نورانی انٹرپریزز کے جو مالک ہیں شویب صاحب ان کی والدہ کا انتقال اسی صدمے سے ہو گیا کہ ان کے ہاں جو جمع پونجی تھی جو ان کے کاروبار تھا وہ سارا ڈیمیج ہو گیا تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں شادرہ پولس کو جہاں پہ شادرہ میں پچھلے دنوں بھی ایک بڑی ڈکیٹی ہوئی تھی جو تقریباً اکامن لاکھ روپے کی تھی اور کاسم ایسا ہی صاحب نے اپنی منتھ کر کے تو وہ فوری طور پر ڈکیٹ ارسٹ کیے کیا نام ہے آپ کا علی سعید علی سعید علی سعید کیا ہوا تھا آپ کی دکھان میں بھی چھوڑی ہوئی ہے ہاں جی میری دکھان میں چھوڑی ہوئی ہے موبائل سارے ٹچ لے گئے ہیں اسمان میمیری گارڈ ایسے کی چیزیں سارے لے گئے ہیں وہ کافی نقصان ہوئے ابھی تک کوئی یہ سیرا پرچی دی انہوں نے یہ سلپ دے دی اور اس کے ساتھ یہ چھوڑی ہوئی ہے سارے تالے تولے توڑ کے اس کے ساتھ لے گئے ہیں اچھا یہ انہوں نے سلپ دے دی ہے ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہوا ابھی ہے ہاں جی اور کہیں اس کے بعد اس سے تالے توڑے جاتے ہیں اس سے تالے توڑے جاتے ہیں یہ چھوٹا سریعہ یہ اندر ہی پڑا ہوا تھا میری دکان میں یہ آپ کی دکان میں ملابت ہے ہاں جی وہ نشان بھی ہیں تالوں پر اس کے وہ بھی دیکھیں ہیں میں نے وہ سارے تالے بھی خراب ہوئی ہیں کتنی شاپس کے تالے توڑے ہوں گے بتا قریباً تین شاپس ہے ہر جمعے کے دن جب مارکٹ بند ہوتی ہے یہاں پر چوری کی واردات پیش آتی ہے یہ جمعے رات کو ہی ہوتی ہے جمعے رات کی رات کو ہی ہے جمعے کو صبح صبح چار بجے پانچ بجے چوری کی واردات پیش آتی ہے اپن کر لیتا ہوگا پتہ نہیں پر ویڈیو میں اتنے ہی آیا کہ وہ نو یا داس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں تھا لگاتا کیونکہ ویڈیو میں اس نے تاس منٹ کے اندر اندر آ کر چوری گر کے چلا گیا اچھا تو سوپو جب آئے تو آپ کو بتا جلا کے چوری ہو گئے یہ فران کی دکان برال وہ بھائی جو سفائی کرنے آتا ہے اس نے ہمیں دیکھ کر اور یہ شاپ کی پر ایک سوپو سوپ آ جاتا لوڑ وغیرہ کرتا ہے اس کی واجہ سے اس نے ہمیں کال کی ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ایسے ایسے آپ کی دکان کے تالے کھولے ہیں ہمیں وہ جو ہے سفائی کرنے والے اس نے بتایا ہے وہ درتا اندر نہیں تھا جا رہا ٹھیک ہے اس نے جس کی واجہ سے اسے کال کی اس نے پھر ہمیں کال کی ہم پھر صبح آئے ہیں تو آتے وہ تالے ٹوٹے ہوئے تھے کتنے بھی بڑے موبائل سے وہ سارے لے گیا تھا ٹھیک ہے اور آدھا شٹروں کھول میں تو یہی بات کر رہا ہوں ہمارے پر آپ کی پولیس ہی نہیں ٹھیک ہے پولیس ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے یہ حکومت تو دعویٰ کرتی کہ پولیس بہت ٹھیک ہے تبدیلی لگائی ہوئے تبدیلی ہمارے پر اتر رہی ہے ساری کیسے کیسے سے ہماری چوڑیوں ہی جا رہی ہیں پولیس چوکی پاس ہے وہ بات ہی سنتے آف آئی آر بھی کروائی ہے ان سے تو وہ بات ہی نہیں سن رہے ہیں ہماری ٹھیک آتے ہیں بات کر کے چلے جاتے ہیں چکر ہی نہیں لگاتے دوبارہ جاتے ہیں اچھا بات سنتے ہیں یہ وہ پیسے مانگتے ہیں پیسے دے کے پھر بات بھی نہیں سنتے پیسے مانگتے ہیں چوکی والے پیسے دے تو کام ہوتا ہے نا ٹھیک ہے پیسے دیں گے تو کام کر دیں گے پیسے نہ دیں گے پاکستان میں بھی پیسے دینے کی ضرورت پڑی ہے تو بلکل ہوتی ہے کیوں نہیں پڑتی یہ دو افتے پہلے موبائل آئے تھے چوڑی کے ہم نے پوڑے پروف کے ساتھ لیا تھے ہی کہے چیک ان انٹسل لیتے ہیں ہمارا کام ہے ہی کہے تو ان کو سات ہزار روپے بھی دیا تھا چار موبائل بھی واپس دیئے تھا ان کو پولیس والوں کو دیئے تھے یہ آئی تھی موچی گیٹس آئی تھی ہی کہے شالمی کے پاس پہلے تو ایف ایر نہیں ہو رہی تھی جیسے تیسے کر کے ایف ایر ہی کروائی ہے چکر لگائے تھے نہیں ہے آپ کی واردات جو ہے وہ کس دن کی ہے یہ جمعیرات کا واقعہ یہ بھی جمعیرات کا واقعہ چار پانچ مہینے کے بعد یہ واقع ہے اچھا یہ گیاروے مہینے کا اٹھائیس کو جی گیاروے مہینے اچھا گیاروے مہینے آپ کے ساتھ واردہ دوئی اور باروے مہینے اس کے ساتھ دوئی جی بلکر ایسی ہے اچھا میں نے جیسے تیسے کر کے ایف ایر کروائی ہے تھانے کا چکر لگا جیسے بھی کروا لیے تو اب تین دن پہلے کی بات نہیں یہ بتائے نا کیسے ایف ایر کروائی جاتے ایف ایر ہوگی آپ کی نہیں چکر لگائے ہیں تین چار تفاہ دیلی جاتا رہا آ جانا صبح آنا کال آنا ایسی کر کے کوئی تو ایک ایسی حساب تھے وہ مجھے کہتے تھا آپ کی ایف ایر ایسی نہیں ہوگی آپ یہ بولیں کہ میں نماز پڑھنے کیا تھا لیکن میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو میرے مبیاد یہاں سے چوری ہو گیا یہ آپ کو پولیس آلکا نے بتایا کہ آپ ایسا بولے میکن جو میری ساتھ میں نے وانو فائد پر کال کی یا جو میرا چینی انگیز نے واقع ہے وہ میری ایف ایر اے ایک بھینے تو جیسے تیسے کر کے چوارجشی کال کروا کو میں نے کروا لیے تو اب تین دن پہلے مجھے کال آی نیپ کورٹ سے کہ آپ کے ملزم پکڑے گئے ہیں آپ ادھر آگے نا وکیل لے کے ہیں میں نے میری مولزم پکڑنے کے بعد مجھے کوئی کسی نے نکال نہیں کی کہ آپ نے ریکاوری لے جائیں کسی نے نکال نہیں کی میں نے اسے کال کی تھی جو اس کا ننچارج تھا میں نے کہا سرے میری مجھے کال نیپورٹ سے کال آئی ہے کہ آپ کے چھوٹ پکڑے گئے آپ وکیل کے ساتھ ادھر آئیں وہ مجھے کہنا ہے ہاں میں کراچی تھا تو آپ کے ایک مویل ملا ہے یہ آپ کا تفتیشی کہتا ہے ہاں کہتا ہے میں کراچی تھا میں نے تفتیش کسی نے کیا ہے آپ تو کراچی تھے کسی نے پیچھے تفتیشی کی کسی نے پکڑا کس نے کس نے پکڑا میں تو بتایا نہیں ہے وہ جیل میں پیش دی ہیں جو پکڑا تھا شور جو چور پکڑا وہ جیل چلا گیا ہے اور آپ کو کورٹ سے کال آئی کہ آپ اپنا وکیل لے کے آئے آئے کے آئے ہیں یہ آرہا ہے ف ای آر میں قیمت جو ہے وہ 88,000 ہے اور آئی ای آئی نمبر بھی جو ہے وہ لکھے گئے ہیں چار موبائلز کے اور اس کے بعد 44,000 جو ہے وہ ان کا نقد ہے اور بیٹ نمبر پانچ ہے بیگم کورٹ کا یہ علاقہ ہے اور یہ بیگم کورٹ بالکل میرے رائٹ سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہے تقریباً دو منٹ کی مسافت میں آپ بیگم کورٹ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں باردادیں کبھی ہوئی ہیں پہلے؟ نہیں پرسٹ ٹائم آپ کی پہلی دفعہ بارداد ہوئی ہیں؟ کتنے کا سامان لے کر گئے؟ تقریباً دو ڈائی لاکھ یہ سارا بھراوات تھا؟ یہ سارا کاؤنٹر بھراوات ہے سب کھالی ہو گیا ہے تالے تو ہو گیا ہے یہاں پہ کون سے موبائل تھے آپ کے پاس؟ انڈرائیڈ فون تھے اچھا انڈرائیڈ فون تھے ٹھیک ہے انڈرائیڈ فون لے گیا وہ؟ جی انڈرائیڈ فون اور مالیت بھی تھی کیش بھی تھا کیش کتنا تھا؟ کیش تکریباً تیس چالیس آر پیاد ہے یہ کب کا واقع ہے سر؟ یہ آٹھ جنوری کا آٹھ جنوری کا سہری ٹائم آٹھ جنوری کا صبح دہائی سے تین دہائی سے دس منٹ کا کام کیا ہے کیمرے بھی لگے رہے ہیں فوٹیج بھی لیئے ہیں یہ جو فوٹیج چل رہی ہے یہ اس جگہ کی ہے؟ ہاں جی اس جگہ کی فوٹیج ہے ٹھیک ہے اس جگہ کی فوٹی دیکھیں آپ ناظرین کہ وہ کس طریقہ سے کس ہوشیاری سے مو کو کپڑا لپیٹ کے مو پہ چادر لے کے بڑے ہوشیاری سے جو وہ کام کرتا ہے اس کو کسی قسم کا ڈانی کس سے توڑتا کس سے وہ راڈ سے؟ یہ پتہ نہیں اس نے کیمرہ کو ڈاؤن کر دیا تھا جو اس طرح کی طرح نظر آرہا تھا اس کو اس نے ڈاؤن کر دیا تھا باقی اس نے کوریج کی دے اس کا آپ کے اوپر بھی لگا ہوایا کیمرہ ہاتھ نہیں جا رہا تھا جو ہاتھ جلتا تھا وہاں پہ اس کو ڈاؤن کر دیا تھا اور باہر جاتے ہیں اس کی فوٹج آ رہی ہے ٹائم نوڈ کیا جائے تو دس منٹ سے کم از کم دس سیکڑ کم آتے وے کی اور جاتے وے کی وہ دس منٹ ٹائم ہے وہ دس منٹ سے دس سیکڑ کم کر دیا دس منٹ سے بھی دس سیکڑ کم کر دیا دس منٹ سے بھی دس سیکڑ کم کر دیا اس ایڈیا میں کچھ ہے یہاں پہ ایک علاقہ ہے چھمیا والا خور اس میں تقریباً تا جائے تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ہے اسی پیشہ ان کا پیشہ جرائم کے مطلب جرائم پیشہ افراد یہ چھمیا والا خو میں رہتے ہیں تو یہ کتنی دور ہے یہاں سے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن پولیس وہاں پر جاتی بھی ہے بعض اوقات پولیس کو بھی انہوں نے زخمی کیا ہے پیچھلے لاسٹرینڈی ایسا ہی ہوا تھا کہ یہاں کا چوکی بیگمکور کا جو ایسا ہی تھا اس کو سنر زخمی کیا تھا پولیس ڈرتی ہے پر جاتے ہیں بلکل ڈرتی بھی ہے وہ جب بھی جاتی ہے زیادہ اپنے ساتھ نفری لے کے جاتی ہے تو آپ سر دوبارہ ملے آپ پہ بھاری ذمہ داری آپ کے کندوں پر یہاں پہ جو انویسٹیکیشن کے پاس گئے دے وہاں پتا چلا ہے کہ انہوں نے ایک ملزم پکڑا ہے اور مدہیوں کو بتائے بغیر اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موبائل مارکٹ میں چوری گئے لیکن مدہی کو بتائے بغیر اس نے جوڈیشل کا دیا لیکن یہ نائلی ہے پولیس کی ہے یہ بلکل سر سر دیاتی ہے نائلی ہے ان کی پولیس انویسٹیکیشن نے چھادرہ کی تو پھر آپ جا کے ملے ان سے کہ بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس طرح سے جوڈیشل آپ کیوں نہیں بتایا اس کو جو موبائل مارکٹ والا بندہ ہے بلکل گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ صرف جو چور ہم نے پکڑا ہے اس سے ایک موبائل برامت ہو گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پوری مارکٹ میں وہ چوری کرتا اور ایک موبائل اسے برامت ہو یہاں پہ موبائل مارکٹ میں تین سے چار چوری کی وارد آتے ہوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں آپ لوگ ایف آئی آر درج نہیں کرتے ایک بندے کی آپ کی ایف آئی آر گیارویں مہینے کی ہے ابھی تک نیدرجی سلپ دی گئی ہے بی آئی کی ساتھ کے یہ بھی تو حکام ہے چلے میڈیا پہ ٹاک نہ کریں یہ ایک کام ہے تو یہ حکم بھی ہے کہ آپ ایف آئی آر فوری درج کریں اسی وقت ہو رہی ہے آپ جائے نہیں میں آپ کو اس لپ دکھا سکتا ہوں بھائی آپ جا کے تھانے دکھائیں مجھے آپ کی میرے بند چلے یار چھوڑیں آپ آپ کی میرے بند چلے میٹے بند کریں اس کو نہیں میری بات تو سنیں نا ایف آئی آر فوری درج ہونی چاہیے نا سر بلکل یہی سین اب رپیٹ ہوا ہے کہ دکیتی کے چند دن بعد ہی شادرہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ ریکاور کی ہے جس میں امید ہے کہ نورانی انٹرپرائزز کو ایک اچھی اماؤنٹ واپس مل جائے گی جس سے وہ دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے اس طرح کے ڈکیت گینگ اور چوروں سے دفاع کے لیے اور خصوصاً حفاظت کے لیے ہمیں یا تو تالے بہترین قسم کے لگانے چاہیے تاکہ روٹ سے بھی نہ ٹوٹیں یا پھر گارڈ کا بھی بندوبست کر لیا جائے تو بہتر ہوگا تاکہ پولیس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر شہری یا افراد بھی ڈکیتیوں کو روکنے میں محمد و معاون ثابت ہو سکیں جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان تاریخ حفیص کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بار موسیقی